دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے بیکتی کے بارے میں جنہوں نے مگر مچوں کا ہی مجاک بنا کر رکھ دیا دراصل دوستو ہم بات کر رہے ہیں گیری سورج کے بارے میں جنہوں نے اپنی پوری جندگی خطنناک جانور اور جان لیوا مگر مچوں کے ساتھ بتائی جس کارٹ گیری کو مگر مچوں کے بارے میں دو باتیں جاننے کو ملی پہلی بات کی مگر مچوں کو کیسے پکڑا جائے اور دوسری بات ان مگر مچوں کو کیسے مورک بنایا جائے اس لئے گیری نے مگر مچوں کا کوشٹیوم پہن کر خطنناک مگر مچوں کے جھنڈ میں چلا گیا اور بس اتنا ہی نہیں بلکہ گیری نے ان مگر مچوں میں سے ایک کو تو اپنے ہاتھوں سے بھی چھوا اور دوستو اس وقت مگر مچوں کا کوئی بھی ریکشن نہیں تھا ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ان کے ہی ٹیم کا ہے اور مگر مچوں کا ریکشن تب دیکھنے لیک تھا جب گیری جمین پر کھڑا ہو گیا اور دوستو سارے مگر مچوں ڈر کے مارے پانیوں میں بھاگ گئے